اسلام علیکم دوستو چیمپنز ٹوفی سے لیلیٹیڈ ایک تغری اپ ڈیڈ نکل کر آئی ہے اور وہ اپ ڈیڈ کو جس طرح کیا ہے کہ انڈین میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ انگلیش نیوز پیپر کے اندر یہ خبر نکل کر آئی ہے میں نے ابھی دیکھا نہیں وہ نیوز پیپر باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلیش پیپر کے اندر یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ چیمپنز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوگی اور اگر ہوگی بھی تو چیمپنز ٹوفی کے جو میچز ہیں انڈیا والے انڈیا کے جو میچ ہیں وہ دبائی کے اندر ہوں گے اور وہ دبائی کے اندر ہی کرائے جائیں گے اور جو فائنل ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ فائنل کام پر ہوگا ان کیس انڈیا فائنل کے اندر کالیفائی کرتا ہے چیمپنز ٹوفی کے اگر فائنل کے اندر کالیفائی نہیں کرتا پاکستان کے اندر ہی ہوگی لاہوری کے اندر ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے مجھے نہیں بتا کہ یہ کہاں سے اپ ڈیٹ نکالتے ہیں انڈیئر میڈیا والے اور یہ کیوں نکالتے ہیں کیونکہ کس وجہ سے آپ کو سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں آپ مجھے یہ بتا دو سری لنکا آ کر چلی گیا ہے یہاں سے انگلینڈ آئی بھی ہے انگلینڈ کا آپ نے پروٹوکول نہیں دیکھا کس طرح گاڑیاں آگے بیچھے ہیں اور جب چیمپنز ٹوفی ہوگی اس سے ڈبل ٹرپل ٹرپل کہہ لو کہ سیکیورٹی دی جائے گی ہر ایک ٹیم کو اور انڈیئن ٹیم کو تو سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ کھلا چھوڑ دیا جائے گا جاؤ پھلو گلیاں پہ رہا ایسا نہیں ہوگا بتا نہیں کہاں سے اپ ڈیٹ نکل کر آج ہے ایک چیمپنز ٹوفی آئی سی سی کا ایونٹ ہے گلی ملے کی کرکٹ نہیں ہے ایشیہ کپ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آئی سی سی نے بھی وہ ٹک لگایا کہ ٹھیک ہے جی چیمپنز ٹوفی پاکستان کے اندر ہی اوست ہو رہی ہے ان کی ڈیلیکیشن ٹیم آئی بھی تھی بھی لیسنڈی تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی چیمپنز ٹوفی یہاں پر ہی ہوگی اور ابھی صرف چار ماہ رہے گئے ہیں اور آپ کیسے کیسے تو کہ چیمپنز ٹوفی ادھر سے ادھر چلی جائے گی ایسے ادھر ہو جائے گی جے شاہ آ رہے ہیں ویسے جی دسمبر کے اندر اور جے شاہ کو اگر اچھا اماندار بندہ بننا ہے نا تو یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ پاور کے اندر آئے ہو تو آپ ایسیا کپ کی طرح چیمپنز ٹوفی کو بھی ہائی بریڈ موڈل پر رہے جاؤ گے یار آپ دیکھو رو صحیح آپ سے پہلے جو سی ای ہوتے نا اگر وہ ہوتے تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو آئی سی سی کے باقی عددار کہہ رہے ہیں جو بنتا ہے ایک ٹیم کے ساتھ کنٹری کے ساتھ جسٹس کرنا آپ نے ایک ٹیم کو کوسٹنگ رائٹس دی ہیں اس کنٹری کے اندر سارے لوگ آ رہے ہیں ساری ٹیمز آ رہی ہیں صرف انڈیا نہیں آ رہی جب کا انسیڈنٹ ہوا ہے انڈیا کو کیا ہو گیا اتنی خاص کیا سیکیورٹی کے آپ کو پڑھیں جو اسٹریلیا انگلینڈ سٹریلنکا پھر کہوں گا اس سارے آ کر چلے گئے ہیں آپ کو کیوں نہیں آنا ہو رہا آپ کو یار آنا پڑے گا چیمپنز ٹوفی کے لیے یہ جو خبر چلا رہے ہیں انڈین میڈیا والے پتہ نہیں کتنی یہ کہاں سے لے کے رہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے انڈین گورنمنٹ نہیں ایک جواب دینا ہے وہ جو جواب ہوگا وہ اصل جواب ہوگا ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا یہ جو انڈین میڈیا والے پروپرگنڈا کر رہے ہیں الگ طریقے سے وہ ایک طرح سے فیک ہے وہ ایک طریقے سے فیک ہے وہ ریل نہیں ہے گورنمنٹ جو انڈیا کی بولے گی سچا نہیں ہوگا یہ ایسا فی کیا ایک ترے چیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کیونکہ انڈین میڈیا نے خود بولا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اگر پرمیچن لے گی تو ہم آئے گے اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کے پروپاگنڈا جھوٹی جھوٹی چیزیں نکال لی ہیں تو پھر آپ انڈین میڈیا کو سلوڑ کرو انڈین جنرلسٹ انڈین یوٹیوبرز کو سپورٹ کرو ٹھیک ہے ان کو دیکھو ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنی ریکومنڈز کے اندر ضرور دینا اپنا اپنی انڈین اللہ حافظ